رات کے وقت پانی پینے سے جھوڑوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے تیز مرچیں استعمال کرنے سے جسم میں الرجی ہو جاتی ہے سر کو تیل سے تر رکھنے سے عمر میں اززافہ ہوتا ہے شام کے وقت سیب کھانے سے قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے کچھی گوبی کے پتے چبانے سے شگر کا لیول کم ہو جاتا ہے گاجر کھانے سے سر کی خوشکی ختم ہو جاتی ہے روز صبح کے وقت نہار مو سو تک گنتی گننے سے پورا دن دماغ تیز رہتا ہے اگر پانی میں نمک ملا کر کپڑوں کو دویا جائے تو کپڑوں کی چمک دیر تک برقرار رہتی ہے چوکلٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے گننے کا رس پینے سے آواز صاف ہو جاتی ہے سرخ چلیم کھانا خون کی کمی کو پورا کرتا ہے رات کو زیادہ کھانے سے بڑاپا جلدی آتا ہے اگر بوٹ والی جڑابوں کو نمک والے پانی گرم کر کے دویا جائے تو جڑابوں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے رات کو گھر میں اندیرہ کر کے سونے سے شیطان نہیں آتا ہاتے کو گرم پانی میں گوند کر روٹی پکائی روٹی نرم اور مزیدار بنے گی کھانا کھانے کی بات کوئی بھی کچھا پھل کھا لیا جائے تو دانتوں پر پلا ہٹ نہیں آتی سر میں چمبیلی کا تیل اور ٹوٹ پٹ ملا کر لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں رات کے وقت ناک میں ایترہ شہر دال کر سونے سے مٹاپا بہت جلد کم ہو جاتا ہے پاؤں میں درد ہو تو گرم پانی سے گسر کر لے درد فوراں رک جائے گا نہاروں میں چھڑکی نمک چکھنے سے یہ عداش تیز ہوتی ہے سرسوں کے تیل میں لسن جلا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے گاجر کے سبت پتے چبانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے شام کے وقت چاول کھانے سے بڑاپا جلدی آتا ہے جیسے گسہ زیادہ آتا ہو اسے پکے ہوئے کیلے کھلائیں جیسے گسہ زیادہ آتا ہو اسے پکے ہوئے کیلے کھلائیں پیاس فرائی کرتے وقت اگر اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں تو کیا جلدی سنہری ہو جاتے ہیں اگر سالن میں کھلائے رہ جائے تو اس میں پانچ چے کاجو ملا دیں سال گڑا ہو جائے گا سٹیل کا چمچ گرم کر کے شہد کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے پانی میں رکھ دیں گو بھی بکاتے وقت اگر پورے گھر میں بدبو پھیل جاتی ہو تو گو بھی بکاتے وقت اس میں گروٹی کا چھوٹا سا ٹکرہ دارد بدبو نہیں آئے گی چینے کی ڈال بناتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو دا جلدی گل جاتی ہے گاجر کا جوس پیئے سے رنگ سر ہوتا ہے شام پانچ سے سات بجے تک دماغ زیادہ تیر چلتا ہے شیمپوز سے بال دونے سے ڈپریشن کی بیماری آتی ہے رات کے وقت سفید کپڑا اوڑ کر سونے سے ہوائی چیزیں اپر سرکار جاتی ہیں زیادہ نیند داشت کمزور ہو کرتی ہے ایڈیاں مار کر چلنے سے رسک میں تنگی آتی ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے کبھل کسی سے مشورہ کر لیا جائے تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا بے آن سے کھانا کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں کھانے کا سون کر کھانے سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے پانی پینے سے پہلے پانی کو نظر بھر کے دیکھنے سے آنکھوں کی نظر تیز رہتی ہے گرم کھانے کو پھونک سے تھنڈا کرنے سے رکس سے برکت اڑ جاتی ہے کھانا ہمیشہ خوش ہو کر کھانے سے عمر لمبی ہوتی ہے انگلی کے کڑکرہ کے نکالنے سے گر میں نحو ست آتی ہے مو بڑھ کے کھانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے پپڑے ہمیشہ بیٹھ کر تبدیل کرنے سے گر میں خوشیں آتی ہیں پاؤں پر تیلوں کا تیل لگانے سے بال کالے ہو جاتے ہیں چینے کی ڈال کو پیس کر مو پر لگانے سے مو کے دانے ختم ہو جاتے ہیں دانے میں ایک مولی کھانے سے دن میں ایک مولی کھانے سے انسان چس رہتا ہے باشد کے بعد جامن کھانے سے عمل جلدی ٹھہرتا ہے نمک تیز کھانے سے لرجی نہیں ہوتی کھانے کے بعد پانی پینا زہر کھانے کے برابر ہے زیتون کی تیل کی مالش کرنے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے سونف چباتے رہنے سے دان تھیڑے نہیں ہوتے نہار مکھجور کھانے کے کھاتے رہنے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوتی راز کارتے وقت لیمو چاٹ لو آنسو نہیں آئیں گے دوپہر کوش اہل چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے گھڑ کھانے سے بڑاپا جلدی نہیں آتا سبز چائے پیتے رہنے سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا گھو بھی کھاتے رہنے سے بڑاپے میں بھی جلد ٹائٹ رہتی ہے انار کھاتے رہنے سے چیرے گرنگ صاف رہتا ہے گرم دودھ میں جہر ڈال کر پینے سے بینائی تیز رہتی ہے پانچ بند کی بیماری میں اڑ کے ساتھ روٹھی کھو نہواری کے در سے بچنے کے لیے ناشپتی کھایا کرو رنگ گھورا کرنا ہے تو ناشتہ دہیں کے ساتھ کیا کرو بچہ رات کو سونا رہا ہو تو شہر چٹا دو رات سونے سے پہلے ایک بعد سور و واقعہ پڑھ کر سونے سے پوری زندگی آپ کا چہرہ چمکتا رہے گا پیاس پر چہر لگا کر چٹرنے سے کانسی ختم ہو جاتی ہے آدھے سر کا درد ہو تو پیاس کا پاؤں کی تلوں پر رگڑنے سے درد ختم ہو جاتا ہے تین گزہیں بدن کو خوبصورت بناتی ہیں بدن گوبی پالک لی مکرس آلو پکائی جانے کے بعد اگر انہیں پھلا رکھا جائیں تو وہ زہر بن جاتے ہیں چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں تین چیزیں اکل کو بڑھاتی ہیں بدام کھانا چمبیلی کا پھول سنگنا اور خجور کھانا ایڑیاں دونے سے پہلے اگر پیاس کو کار کر مسل دیا جائے تو نیال جلدی ادھر جاتی ہے نہار مکھیرہ کھانے سے انسان اسی سال تک فٹ رہتا ہے اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہو تو کشمی چبا کر کھائیں اگر آٹا گونتے وقت تھوڑی سی ہلدی ڈال دی جائے تو روٹی پورا دن تازہ رہے گی سار کے پاس صدرک کا ڈکرہ رکھ کر سونے سے اٹھاپا نہیں آتا کہیں گا گچھا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ پھٹتے نہیں جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ سوانجنہ کی پھڑیاں پکا کر سالن کھایا کریں گرم اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینہ دانتوں کو ختم کر دیتا ہے لیمو کا رس جہوسنے سے چہرے کی چھائیاں خواہی بھوجاتی ہیں اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہو تو بقائدگی کے ساتھ بادام کھائیں کیلہ کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت مفید ہوتا ہے ناشتے میں کھجور کا استعمال جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں گردے کی منتقلی کی اپریشن میں ہمارے جسم میں پرانے گردے نکالے نہیں جاتے بلکہ جسم میں ایک نیا گردہ رکھا جاتا ہے اگر پیٹ کی کوئی بیماری ہوتی ہو تو اپنے گھر میں مسہور کی دال کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں بدن میں طاقت لانے والے تین خوشک پل نمبر ایک نمبر دو خوبانی نمبر تین کشمیش کیلہ اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے خواہ میں آباد جگہ کو دیکھنا گھر میں خوشی آنے کی علامت ہے انسان کے رزق میں رکاوٹ ان چار کام کرنے کی وجہ سے آتی ہے نمبر ایک نہانے کی جگہ پیش آف کرنے سے دستر ہاں پر بحث کرنے سے زہر کی نماز ترک کرنے سے زنا کرنے سے مدافت کے نظام کو طاقت دیتا ہے لیمو کا جوس انٹی پکٹیریا ہونے کے ساتھ ساتھ جلن سے بھی محفوظ رکھتا ہے اس کی وجہ لیمو کا ویٹمین سی سے بھرپور رہنا ہے جو کہ انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے لیمو کے جوس سے انسانی جسم مدافت کے نظام بھی مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے گھردے کی صفائی کے لیے لیمو میں دیگر پھلوں کے مقابلے میں سیٹریک ریسٹ کی مقدار سب سے زیادہ پائی جاتی ہے جو کہ گھردے میں پتھری کو تحلیل کرتا ہے اور ساتھ ہی نئی پتھری بننے سے بھی روکتا ہے یہ تھی ہمارے یاد کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس لائک ضرور کیجئے گا گھردے وہ گھن لگی روکتا ہے